صرف چند منٹ میں جلے ہوئے برتنوں کو صاف کرنے کے پانچ آسان طریقے ہم سب اپنے باورچی خانے میں تجربات کرنا اور نئے پکوان بنانا پسند کرتے ہیں لیکن کھانا پکانے کے بعد ان برتنوں کو صاف کرنا بعض اوقات ایک حقیقی چیلنج ہو سکتا ہے خاص طور پر جب برتن آپتیلی جل جائے اخراب ہو جائے ہم سب نے کھانے کے بعد برتنوں سے کھانے کے دھبوں کو ہٹانے کی جدوجہد کا تجربہ کیا ہے در حقیقت ایک امدہ کھانا پکانے کے سیشن کے بعد یہ اخری مرحلہ ہوتا ہے ڈش واشنگ جیل اعام لیکویڈ اکثر صفائی کرنے میں ناکام رہتے ہیں لہٰذا ہم مسلسل ایسی تجاویز اور تراکیب کی تلاش میں رہتے ہیں جو ہمیں اس مشکل سے نجات دلانے میں مددگار ہو اگر اب بھی اسی مشکل سے گزرتی ہیں تو ہمارے دیئے ہوئے کچھ آسان ٹوٹ کے اب کی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے صرف اپنے باورچی خانے سے کچھ بنیادی کھانے کے اجزاء کی ضرورت ہوگی جلے ہوئے پین کو صاف کرنے کے لیے آسان تجاویز ابلتا ہوا پانی اپنے جلے ہوئے برتن کو صاف کرنے کے آسان ترین طریقوں میں سے ایک طریقہ گرم پانی کا استعمال ہے اسی پتیلی یا برتن میں پانی لیں اور اسے اچھی طرح اُبال لیں اس سے پتیلی یا برتن سے چکے ہوئے سخت کھانوں کے ذرات کو نرم کرنے میں مدد ملتی ہے اب باقائدگی سے ڈش واشنگ جیل کے ساتھ اسکرب کریں اور کچھ ہی وقت میں صاف اور چمکدار برتن حاصل کریں نمک کے ساتھ اسکرب کریں نمک کا سوڈیم کلورائیڈ ایک اچھا اسکربنگ ایجنٹ کے طور پر جانا جاتا ہے لہٰذا جلے ہوئے برتن پر ڈش واشنگ جیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک چھڑکیں اور داغوں کو صاف کریں حد تر نتائج کے لیے آپ اس میں لیموں کا رسہ سرکہ بھی شامل کر سکتی ہے بیکنگ سوڈا کے ساتھ صفائی اپنی خصوصیات کی بدولت بیکنگ سوڈا برتنوں کو صاف کرنے کے لیے ایک بہترین ایجنٹ مانا جاتا ہے اب داغدار برتن میں تھوڑا سا پانی اور بیکنگ سوڈا اوبال سکتی ہے اور کچھ اضافی بیکنگ سوڈا کے ساتھ اسکرب کر سکتی ہے تاکہ صرف چند منٹوں میں صاف برتن حاصل ہو جائے کیچپ کیا آپ جانتی ہیں اب کا پسندیدہ ٹاماٹو کیچپ بھی ان سخت داغوں کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے جی ہاں آپ کو صرف یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ داغدار حصے کو کچھ کیچپ کے ساتھ کوٹ کریں اور ڈس بیس منٹ کے بعد صاف کریں ابلے ہوئے لیمو لیمو کو طویل عرصے سے داغ دھبوں اور بدبو کو دور کرنے کا سہرہ دیا جاتا ہے آپ کو صرف داغداریا جلے ہوئے برتن میں کافی تعداد میں لیمو اوبالنے کی ضرورت ہے جب تک کہ کھانے کے ذرات سطح پر تیرنے نہ لگیں اس کے بعد اسے دھولے اور باقائدگی سے ڈش واشنگ جیل سے صاف کریں بہت آسان ٹوٹکا ہے تو اب اپنی پریشانیوں کو برتنوں کی طرح صاف کریں اور دیکھیں کہ ان طریقوں میں سے کون سا طریقہ آپ کے لیے بہترین کام کرتا ہے